سگرٹ کے بارے میں حقے کے بارے میں بہت سے لوگ یہ حلال ہے یہ حرام ہے مکروح ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہم کہیں گے کیا یہ طیبات میں سے ہے یا خبائث میں سے ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات بھی یہی بیان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے طیب چیزیں پاکیز چیزیں ان کو حلال کرنے کے لیے آئے ہیں حلال کا حکم ان کو بتانے کے لیے آئے ہیں اور ان پر جو خبیث ناپاک گندی چیزیں ہیں ان کو حرام کرنے کے لیے اور ان کو اسے منع کرنے کے لیے آئے ہیں اب سگرٹیں کو لے لیجئے کہ سگرٹ کو کہے کہ کہ کہاں پر قرآن میں لکھا ہے کہ سگرٹ حرام ہے سگرٹ کے نام سے بعض جاہل وہ ہے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کہاں پر قرآن یا حدیث میں سگرٹ کا نام آیا ہے کہ یہ حرام ہے حقیقہ ذکر آیا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کو اس طرح کے جاہلوں کو یہ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن دنیا کے ہر ایک ایک چیز کا نام لے لے کر اس کو گنوانی نہیں آیا اور نہ ہی اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے بلکہ اس کے رولز اور قیدے کلیے دے دیئے ہیں تو سگرٹ کے حوالے سے نام تو کہیں پر نہیں ملے گا لیکن اس کے حصول و ضوابط موجود ہیں اس کے اندر جو گندگی کا پہلو ہے بدبودار ہے اس کے جو نقصانات ہیں صحت کے لحاظ سے مال کو ضائع برباد کرنا ہے اور دوسرے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی نقصان اور عذیت دینی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایسی گندی غلیظ تین چیز جو ہے اس کو آدمی کہے کہ یہ حلال ہے جائز ہے یا کم از کم مکروح ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں کیا سگرٹ طیبات میں سے ہے یا خبائث میں سے ہے حتیٰ کہ سگرٹ پینے والے خود ہی اس بات کا اعتراف کریں گے یہ طیبات میں سے تو نہیں ہے کہ دودھ کا پیالہ ہو یا شیب جیسا پھل ہو ایسی تو نہیں ہے ہے تو اس کے جو گندے اثرات ہیں اس کے خبیص جو نتائج ہے وہ سبی کے سامنے ہیں یہ ایک قیدہ کلیہ ہے جس سے آدمی بہت سے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جج کر سکتا ہے اس کے حکم کے بارے میں